موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر صفحہ دراشنکارٹ کے موضوع پر اسملی میں گرمہ گرم مباحث ایوان سے اپوزیشن کا واک آؤٹ تیل مدشم کے دس ارکان اسملی ایک ہفتے کے لیے موتل فیصلے پر نظر ثانی کرنے کانگریس اور بی جے پی کا مطالبہ دلی کے اسملی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق مجلس نے ہنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا صدر مجلس کی وضاحت اور شہر میں حوالہ راکٹ بینخواب تین کروڑ روپے زب چار افراد گرفتار سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے موسیقی تیل مدشم کے دس ارکان کو جمعیرات کے دن اسملی سے ایک ہفتے کے لیے موتل کر دیا گیا کانگریس اور بی جے پی نے اس موتلی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جبکہ حکومت نے موتلی کو حق بجانی خرار دیا خبر نظیر صفائد راشن کارٹ کے مسئلے پر گرما کرم مباعث ہوئے جس کے بعد اپوزیشن نے اسملی سے پاک آؤٹ کیا پیش ہے تفصیلی ریپورٹ تیلنگانہ اسملی سے تلگ دیشم کے دس ارکان کو ایک ہفتے کے لیے موتل کر دیا گیا ہے اجلاس کے دوبارہ شروع ہونے پر حکمران جماعت کے ارکان نے نظم آباد کے رکن پارلیمنٹ کویتہ کے خلاف ریونت ریڈی کے الزام پر موفی مانگنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر وزیراعلا کے چندر شیکر راؤ نے کہا کہ سابق وزیراعظم اندرہ گاندی نے بھی پارلیمنٹ میں موفی مانگی تھی اسملی میں تلنگانہ کسانوں کو برخی بہران سے پیدا مشکلات پر جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی تلگ دیشم کے ارکان نے آندرہ حکومت کی مدافعت کرتے ہوئے اسپیکر کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ تلگ دیشم کے ارکان نے ٹیارس ارکان سے سہوکاروں کے جوتے چاٹنے کی بھی بات کی تھی یہ ایوان کے وخار کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ ریونٹ ریڈی کے موفی مانگنے تک کاروائی کا چلنا کیسے ممکن ہے بعد میں اسپیکر مدوزدن شاری نے حکمران جماعت کے ارکان کو بات کرنے کا موقع دیا جس پر تلگ دیشم ارکان نے اتجاج کرتے ہوئے شروع کر دیا ریاستی وزیر حریش راو نے تلگ دیشم ارکان کی موطلی کی خراردات پیش کی جس کے بعد ای دیا کر راؤ، ریونٹ ریڈی، گاندھی، گوپینات، ویوکرن، کشن ریڈی، ونکاہ ویرائیہ، پکاش گوھر، راجندر ریڈی اور سائنہ کو ایک ہفتے کے لیے ایوان سے موطل کرنے کا اعلان کیا گیا اور انہیں مارشلز کے ذریعے باہر کر دیا گیا خبل ازین تیلنگانہ اسیملی میں جمعیرات کو سفید راشن کارٹس کی اجرائی کے مسئلے پر گرمہ گرم مباعث ہوئے اپوزیشن بی جے پی اور تلگ دیشم کے ارکان نے حکومت سے کہا کہ آیا وہ نئے خواہد کے تحت راشن کارٹس میں کٹوٹی کرنا چاہتی ہے حکومت کیا سفید راشن کارٹس کے ذریعے آرگیا شریف سہولت فراہم کرے گی جس پر وزیر سیول سپلائز ای راجندر نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں جھوٹا پروپگنڈے کے ذریعے عوام کو غیر ضروری طور پر گمراہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت ہر مستعق افراد کو نئے خواہد کے تحت راشن کارٹس مہیا کرے گی سفید راشن کارٹس سے طلبہ کی تعلیمی فیز کی ادائیگی اور آرگیا شریف سکیم کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت غریب عوام کی تعلیم اور ان کے بہتر صحت کے لیے پابند اہد ہے وزیر فینانس نے کہا کہ جہاں سابق حکومتیں چاول کی سبسیڈی کے لیے نو سو کارٹ روپے خرچ کر رہی تھی وہیں ٹی آرس حکومت دو ہزار کارٹ روپے خرچ کر رہی ہے تو ایک کس طرح سے کٹ ہوتی ہوتی ہے ای راجندر کے جواب سے عدم مطمئن کانگریس تلگدیشن اور بی جے پی کے ارکان نے واک آٹ کر دیا ریہستی وزیر حریش راؤ نے اپوزیشن جماعتوں کے واک آٹ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ جماعتیں حکومت کے ہر پروگرام کو دیکھ کر اپنی بخا کے لیے فکر من ہو چکی ہیں انہوں نے تلگدیشن خایدین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ان کے خواہد چندرہ بابو نیڈو کو تلنگان حکومت کے پروگراموں سے متعلق واقف کروائیں کیونکہ اندرمدش میں پارٹی کارکنوں کے تحت کمیٹیاں تشکیل دیتے ہوئے راشن کارڈز میں کٹوٹی کی جا رہی ہے مجلس کے جعفر حسین میراج نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک گھر میں دو خاندان ہیں تو ہر خاندان کو راشن کارڈز فراہم کیا جانا چاہیے انہوں نے مناسب جانچ کرتے ہوئے فوری طور پر راشن کارڈز کی جرائے پر زور دیا بعد ازام وقف سفر کا آغاز ہوا مجلس کے جعفر حسین میراج نے کہا کہ یکم اکٹوور کو گیارہ سالہ مسلم لڑکے کو فوجی علاقے میں جلا دیا گیا تھا حکومت نے اس وقت اس لڑکے کے خاندان کے لیے پانچ لاکھ روپے معویزے کا اعلان کیا تھا لیکن اب تک یہ معویزہ نہیں دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ صدیق نگر کے عوام کو میلٹری گیٹ ہونے کے سبب مہدی پٹنم آنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں حکومت اس کو دور کرے میڈم میں سب سے ایک ایمپورٹنٹ ایشو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹھ اکٹوور یعنی بکریت کے تیسرے دن میری کانسٹینسی مہدی پٹنم کے اندر ملٹری ایریا میں ایک گیارہ سال کا ہفز کراوا بچے کو جلا دیا گیا تھا جس کے اوپر وہ بچے کا ڈیٹ ڈیکلیریشن کے ٹیم پہ انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری والوں نے جلایا ہے دوسرے اس کا نیرلی مور دن نینٹی پرسنٹ برن ہو گیا تھا نیکس ڈے ارلی مارننگ اس کا ڈیٹھ ہو گئی میڈم تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بچے کی جب ڈیٹھ ہوئی تھی تو تمام ماب شہر کا تقریباً لوگوں کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا کہ یہ انسیڈنٹ کی طرف سے وہ ٹیم پہ ایمیڈیٹ میں خود گیا جا کے پورے ماب کو کنٹرول کرا اس ٹیم کے اوپر جب سیدھا سیدھا ہونے کے بعد میر گریٹر ہیڈراد منصفل کارپریشن وہاں پہ آئے اور ہمارے پدما رہو صاحب بھی تشریف لے کے آئے تھے آنے کے بعد میں جی ایچ ایم سی کی طرف سے ان کو دولاگ روپے اناؤنس کیا گیا اور گورنمنٹ آف تیلنگانہ کی طرف سے پانچ لاک روپے اناؤنس کیا گیا دولاگ روپے تو ایمیڈیٹ مل گئے میڈم پانچ لاک روپے کا ڈیمنڈ ابھی تک فلفل نہیں ہوا اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ ڈیشو یہ ہے میڈم کہ آج تک جو بھی ایکیوز ہے اس کو پولیس ڈیڈکٹ نہیں کری اور آج تک پروف نہیں کری کہ وہ کون ہے تو مگر ایک اور ایمپورٹنٹ ڈیشو یہ ہے کہ صدیق نگر جو لوکالیٹی بیچ میں آتی ہے میڈم وہ میڈی پٹنم اور ریتی بولی کے روڈ جو سینٹر میں تھی وہ ملٹری والوں نے کئی برس پہلے گیٹ لگا لیے اور وہاں کی لوکالیٹی کی لوگوں کو آنے جانے کے لیے تکلیف دے رہے تو میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تو آپ کے ذریعے سے یہ لوکالیٹی کو پیچھے سے کلیر ایکسس اگر دے دیے تو یہ جو ملٹری کے اندر لوکالیٹی ہے اس کی پرابلم سال ہو سکتی ہے تو میں یہ چیز آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا میٹر کو جل سے جل سال کرے اور میں نے کہا کہ اس کو پیش کرے ایمیڈیٹ اس کو پرویس کرے جس پر وزیر داخلہ این نرسی مہرڈی نے کہا کہ اس بارے میں تحقیقات کرتے ہوئے حکمت مناسب کاروائی کرے گی یہ جو issue جو ورکر جلگہ ایسو صحیح ہے اس کے بارے بھی انکویری ہو رہی ہے اور گورنمنٹ نے جو آنوس کیا وہ ہمونٹو جلدی سے جلدی دلائے جائے گا اور اس کو انصاف کیا جائے گا اور جو بھی ہے اس کو پکڑا جائے گا اس کا اوپر کیس سخت سخت کاروائی چلانے کا کوشش ہو رہی ہے وہ ریپورٹ آتے ہی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا اور دوسرا وہ بستی کو الگ لنک کرنے کے واسطے جو ہمارے میمبر میں اپیل کر رہا ہے اس کے بارے میں بلکل سوچیں گے اپن ایک مرتبہ دیکھ کے پھر کے دیکھ کے اس کو سالو کرنے کا کوشش کریں گے بعد ازم پولا وارم پروجیکٹ کے تحت آندرہ میں زم خمم کے ساتھ منڈلوں کے عوام کو مختلف سہولتوں اور ملازمتوں کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر سوال اٹھا گیا جس کا جواب دیتے ہیں نا وزرعالہ محمد محمود علی نے کہا کہ حکومت وہاں کے عوام کا خیال رکھے گی اسیملی میں راشن کارٹس کے مسئلے پر حکومت کے جواب سے عدم مطمئن اپوزشن جماعتوں کے خیادی نے واک آؤٹ کے بعد میڈیا سے باتشید کی بعد میں تیلنگانہ خانونساز اسمبلی میں بجٹ پر مباحث چیاری رہے جمعیرات کی شام کانگریس سے بھٹی وکرمارکہ بی جے پی سے پربا کر اور ٹی ارس سے رمین درڈی نے مباحث میں استالیا بھٹی وکرمارکہ نے اپنی تخریر کے دوران یہ دیمار کیا کہ موجودہ حکومت نے ہر گھر سے ایک فرد کو روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن سوائے کیسی آر کے ارکان خاندان کے کسی کو بھی روزگار فراہم نہیں کیا گیا جس پر ریاستی وزیر اور کسی آر کے فرزن کیٹی آر نے کہا کہ پوری دنیا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ کون سیاسی ویراست چلا رہا ہے اور کس نے اپنے ارکان خاندان کو روزگار فراہم کیا ہے بی جے بی گرکن پربا کر نے کہا کہ حکومت وظائف پر روگ لگا رہی ہے جس پر ریاستی وزیر کیٹی آر نے کہا کہ وظائف کے لیے جملہ چمال نیس لاکھ گرخواستیں موصل ہوئی ہیں جس میں سے انتیس لاکھ کی تنقی کر لی گئی ہے وظائف ہر مستق کو فراہم کیے جائیں گے اس سے حکومت پر چار ہزار کروڑ روپے کا بوجھ آئیت ہوگا کانگریس کے رکون رجل صبا وی حنمت راؤں نے کہا ہے کہ وزیراعظم کو ہندوستان کی صفائی کے بجائے اپنی کابینہ کو پہلے صاف کرنا چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمت راؤں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی نے پہلے اس مہین کا آغاز کیا تھا اور کئی قائدین نے اس عمل کو آگے بھی بڑھایا تھا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ایک طرف سوچ بھارت مہین چلا رہے ہیں تو دوسری طرف جرائم پیش آفرات کو اپنی کابینہ میں شامل کر رہے ہیں کانگریس رکون راجل صبا نے کہا کہ اندر اندر موڈی صرف تشہیر کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں دلی سے آئے مسلمانوں کے ایک وفد نے جمرات کو دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی وفد نے دلی میں مجلس کی شاہ قائم کرنے کی صدر مجلس سے ترخواست کی بیرسٹر اویسی نے وفد کو ہدای دی کہ دلی میں مجلس کو مستحقم بنانے کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے دلی میں مجلس کی رکمیت سازی کے لیے وفد کو رسائت بھی حوالے کیے گئے وفد نے منیسی ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان اور کوسر مہیدین سے بھی ملاقات کی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے واضح کیا ہے کہ دلی کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کا پارٹی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جب بھی اس سلسلے میں فیصلہ لیا جائے گا عوام کو واقف کروا جائے گا دلی کے ارکان اسمبلی شعب اقبال سے بات چیز سے متعلق سوال پر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ پچھلے پارلیمانی اجلاس کے دوران بعض مسائل پر ان سے بات چیٹ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے دلی کے ارکان اسمبلی سے کوئی ملاقات نہیں کی دلی الیکشن کے سلسلے میں ہماری پارٹی میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور جب لیا جائے گا وہ انشاءاللہ ہم تمام عوام کو بتائیں گے مگر یقیناً ہم دلی میں اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے اورگنیزیشن کو مضبوط کریں گے الیکشن لنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا رہا آپ کا سوال کہ کیا ہمارے شویقبال صاحب سے بات چیٹ ہوئی میری ان سے آخری بات چیٹ جب پارلیمنٹ میں دلی کے بجٹ کے اوپر بحث ہو رہی تھی اس وقت میں ان سے بات کیا ان سے پوچھا کہ دلی کے بجٹ کے سلسلے میں ان کی رائے کیا ہے ہم کیا اس میں بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں اس کے بعد سے میری ان سے کوئی بات چیٹ نہیں ہوئی حرق نسملی کاروان کوسر مہیودین نے چار شمعے کی رات زبردست بارش کے دوران اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جازہ لیا انہوں نے بلدی عہدداروں کے ہمراہ ٹولی چوکی ندیم کالونی حکیم پیٹ اور آنس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا کئی مخامات پر پانی جمع ہو گیا تھا اس کی نکاسی کروائی گئی چار شمعے کی رات بھی شدید بارش کی وجہ سے جیڈی متلا کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا ذرائع کے مطابق ایچ ایم ٹی کالونی سورہ رام جورہ مرم کے علاوہ دوسرے علاقوں کی ڈامبر سے بنائی ہوئی سڑکوں میں گڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے ٹرافیک میں خلل پڑا اور اسکولی طلبہ کو عام طرف میں بھی مشکلات پیش آئیں ذرائع کے مطابق چار ایچ موٹائی کی سڑکیں بنانے کے بجائے دو ایچ موٹائی کی سڑکیں تعمیر کی گئیں جو دھمادار بارش یہ وجہ سے نقصان کا شکار ہو گئی پاسپورٹ کے لیے درخواست ہیں داخل کرنے کے لیے قائم شدہ مراکس سے جہاں عوام کو کسی قدر سہولتیں ہو رہی ہیں وہیں مختلف مراحل کی تکمیل کے لیے گھنٹوں لگنے سے تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹولی جوکی میں قائم پاسپورٹ سیوہ کندر میں درخواست گزاروں کے علاوہ بزرگوں و خواتین کے ساتھ آنے والوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے درخواست گزار کو پانچ تا سات گھنٹے لگ رہے ہیں درخواست گزاروں اور ان کے ساتھ آنے والوں نے فور ٹی وی کے ذریعے عرباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ ان مراکس پر درکار سہولتیں فراہم کی جائیں عاصف نگر امارو ملیش کمار نے بتایا ہے کہ آسرا اسکریم کے تحت وظائف کے لیے بائیس ہزار درخواستیں موصل ہوئی ہیں لیکن صرف پندرہ ہزار درخواستیں تنقی کے دوران درست خرار دے گئیں کیونکہ ان درخواست گزاروں کے پاس آدھار کاٹ ہے اور انہوں نے سرمے میں بھی اپنا نام درد کروایا ہے امارو نے بتایا کہ مزید جو درخواستیں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا ساؤزون سٹی پولیس آرگیا شریٹرسٹ اور آرمی ڈینٹل کالج کے اشتراک سے چندلال برادری میں واقعے سرکاری اسکول میں مف میگا ہیل کیمپ منعقد کیا گیا سٹی کمیشنر پولیس مہندر اڈین اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تھا کہ دوہزار سے زیادہ افراد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا ہے ان میں مف دمائیں بھی تقسیم کی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ جن مریضوں کو مزید علاج کی ضرورت ہے انہیں آرگیا شریٹرسٹ کے ذریعے علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی ڈی سی پی ساؤزون سٹی نارانہ کے علاوہ چارمیناڈ ڈیویجن کے عالی پولیس عددار بھی اس موقع پر موجود تھے آج یہ ساؤزون ہیدرباد سٹی پولیس کے طرف سے ایک بڑا میگا ہیلتھ کیمپ آرگنیز کیا ہیں اس میں لائنس کلپ اور آرگشری ٹرسٹ اور آرمی ڈینٹل کالیج اور کچھ پرائیویٹ ہاسپیٹلز یہ پورا ملکے ایک پلاٹفارم میں آکے یہ میگا ہیلتھ کیمپ آرگنیز کرنے کا ایک بہت بڑا اپورچنیٹی آئے ہیں اس میں اب تک دو ہزار لوگ اپنا چکپ کرا کے میڈیسنز لیا ہیں جو بھی سیریس کیسز ہیں اور آرگشری ٹرسٹ کے طرف سے اور اس کے بعد کارپوریٹ ہاسپیٹلز میں اور گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ان کا جدہ اردو اکیڈمی کے جانب سے اشرف المدارس کے طلبہ میں تلگو کے نسابی کتب اور سکول بیکس کی تقسیم عمل میں آئی کمیٹی کے نمائندے قلام آصیف سمدانی نے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ڈائریکٹر اشرف المدارس منور خاتون نے مہمانوں کا خیر مغتم کیا ریل کی پٹیوں کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران کئی حادثات پیش آ چکے ہیں بعض حادث سے حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو بعض عوام کی غلطیوں کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں پٹیوں پر گیٹ نہ لگانے سے بھی حادث سے پیش آتے ہیں ڈبیر پرار ریلویسٹیشن کے پاس ٹرین کی آمد سے خبل عوام کو خبردار کیا جاتا ہے اور پٹیوں عبور نہ کرنے سے رکنے کے لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی جاتی ہیں لیکن افسوس کہ اس کے باوجود بعض افراد رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں حالانکہ اس اسٹیشن پر پولیس کا جوان بھی موجود ہے عوام کو اس طرح کے عمل سے پاس رہنا چاہیے کیونکہ ناگہانی حادثہ بول کر پیش نہیں آتا پولیس اور ریلوی حکام کو بھی اس معاملے میں سختی کرنی چاہیے میک میں آپکاری کے اہدداروں نے شہر کے مختلف علاقوں میں دھاوے کیے اور اٹھار افراد کو گرفتار کر لیا میک میں کے اہددار نے میڈیا کو بتایا کہ لال دروازہ کالی داسپورا لنگر ہوس کاچی گڑا بنجرہ ہلس کے علاوہ ناگر جنہ سرکل علاقوں میں دھاوے کیے گئے اس دوران آپکاری پولیس نے زائدہ سا سو لٹر گنم بازد کر لیا جو ٹیوبز میں رکھا گیا تھا اس کے علاوہ آپکاری پولیس نے زائدہ پانچ ہزار ایک سو گڑنبک کے پیکٹس اور تین موٹر سائکلیں بھی زب کی انہوں نے بتایا کہ گرفتار چدافرات کے خلاف چھے مقدمے درج کیے گئے ہیں اور جب تھا وہ کے دوران اشوگوڑ راجن سنگھ پھول سنگھ ٹیمنوج اور پائن سنگھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بتایا کہ تمام گرفتار چدافرات کا تعلق دھول پیٹ سے ہے ٹاکس فورس سنٹرزون کی ٹیم نے حوالہ راکٹ کو بنخاب کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ مصدق خائط تلا پر درشن اور پیوش کو ایبٹس کے علاقے میں تحویل ملیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ چھتیز گل کے ساکرین رمیش چند گوئل اور مادھا و رام کو انہوں نے تقریباً انہا ودلاک ستیاسی ہزار روپے حوالے کی ہیں پولیس نے درشن اور پیوش کے بیان پر گولکنڈا ہوتل سے رمیش چند گوئل اور مادھا و رام کو گرفتار کر لیا پولیس نے درشن پیوش رمیش چند گوئل اور مادھا و رام کے خبزے سے دو کروڑ نولاک ستیاسی ہزار پانچ سو روپے کی رقم ضبط کر لی ہے گرفتار شدگان کو مہتمہ انکم ٹیکس کے حوالے کر دیا گیا ہے بسم اللہ کرونی واقع سرونگر مندل کا رہنے والا لڑکا پندرہ سالہ محمد عثمان اور محمد ساجد اٹھائیس اکٹوبر سے لاپتہ بتا گیا ہے کسی کو نظر آ جائے تو درخواست کی گئی ہے کہ پہاڑی شریف پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں صفحہ دراشن کارٹ کے موضوع پر اسمبلی میں گرمہ گرم مباحث ایوان سے اپوزیشن کا واک آؤٹ تیل مدشم کے دس ارکان اسمبلی ایک ہفتے کے لیے موطل فیصلے پر نظر سانی کرنے کانگریس اور بی جے پی کا مطالبہ دلی کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق مجلس نے حنوز کوئی فیصلہ نہیں کیا صدر مجلس کی وضاحت اور شہر میں حوالہ راکٹ بینخواب تین کروڑ روپے زب چار افراد گرفتار اسے کے ساتھ ہی قبرنام اختتام کو پہنچا اللہ حافظ